اسلام علیکم ناظرین کچھے کے ڈاکو نے جناب اپنا رابطہ ایس آئی سے بتا دیا کہ ہمارے رابطے آئیس آئی سے ہیں ہم آئیس آئی والے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ہمارا رابطہ پاک فوج سے ہے ہمارا رابطہ پاک آرمی سے ہے رینجر سے ہے پاکستان کی پنجاب پولیس سے ہے ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے ہمیں کچھے کے ڈاکو کہا جاتا ہے ہم پر جو ظلم ہوتا ہے اس پر جناب آواز کی نیوٹ تھی اگر ہمارا علاقہ پاک فوج کی حدود میں نہیں آتا تو ہمیں گولی مار دی جائے انہوں نے بولا ہے کہ دہشتگرد ہمیں خود بنایا گیا ہے کچھے کے ڈاکو جناب اپنا یوٹیوب چینل بنا کر آئے روز معلومات اور اپنے علاقے کی سہر کرواتے ہیں جناب جب سے موسیٰ ہیل میں ستر پنجابیوں کو مارا گیا ہے کچھے کے ڈاکو نے چینل بنا کر جناب ویڈیو دینا شروع کر دی ہیں اور دوسرے انہوں نے جناب لڑکیاں یونی فارمز میں گورنمنٹ کالج کی لڑکیاں جناب روڈ پر آ گئی ہیں استجاج کر رہے ہیں انہوں نے روڈ کو بلا کر دیا ہے یاد رہے کہ عمران خان ہی چاہیے پہلے امیدواروں کو ڈرایا گیا کہ الیکشن نہ کرو پھر آرو کو ڈرایا گیا کہ ریزلٹ بدلو پھر جج کو ڈرایا گیا کہ بدلتے ریزلٹ پر جناب فیصلہ نہ کرو پھر جج کو ڈرانے کے لیے جالی جناب ڈگریوں کا کیس بنایا گیا پھر اصلی ڈگری کو جیلی ثابت کرنے کے لیے پروفیسر کو ڈرایا گیا اب کس کو ڈرانا ہے گٹیا پن کی کوئی حد ہوتی ہے کپتان عمران خان ہے جناب اس طرح ایک اور جناب خبر آ رہی ہے شوہین کی جانب سے ایڈوکیٹ کی جانب سے کہ جناب اڈیالہ جیل کا سارا عملہ عمران کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور حکومت نے اس شک کی بنا پر اکسٹھ سکسٹی ون ملازمین کا تبادلائی کر دیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور عمران خان کی ترقیے جناب اس وقت عمران خان کے ترقیوں کے چرچے اس وقت جناب لندن میں ہیں پہلے ایکسفورڈ یونیورسٹی ایکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے چھوٹی سی تقریب ہوا کرتی تھی اب دنیا کا تمام میڈیا اس کو عمران خان کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہائی لائٹ کر کر پیش کر رہے ہیں جناب ہائی لائٹ کر کر سٹوریز اس کی کرتا ہے عمران خان پچاس فیصد جنگ جیت چکا ہے اس وقت بین الاقوامی ستا پر جناب چھایا ہوا ہے یہ اسد تور کا جناب ٹویٹ ہے خان کی جد جہد ان کی امانداری دیانتداری انصاف پسند شخصیت انہیں دوسرے میدواروں سے ممتاز کرتی ہے انشاءاللہ عمران خان ایکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن کر اس امتحان میں بسرخروعوں ہوں گر پاکستان کے ایک مرتبہ پھر سے روشن کریں گے تمام خبروں کو ڈیکوڈ کریں گے کچھے کے ڈاکوں کا ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے اور دوسری جانب جناب خبریں آ رہی ہیں حکومت نے موجودہ حکومت نے چھے روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کی کوشش کی ہے آخر مسئلہ کیا ہے کیا پرابلم بنی کہ حکومت نے چھے روپے یونٹ سستی کر دیا آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر چھے روپے فی یونٹ سستی کرنے کا جو منصوبہ بنایا اس کے بعد وفا کی حکومت کا ڈرافٹ آئی ایم ایف کو بھی پیش کیا گیا لگتا ہے کہ کرزے لینے کے لیے آئی ایم ایف کو جناب دانا ڈالا جا رہا ہے دوسرہ اب حبر آ رہی ہے جناب تحرال قادری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ بجی کا ساتھ دیا ہے سیاست میں مجھے جناب مصرد کیا گیا ہے اور تو اور گریستہ پانچ سالوں میں چینی اور جپانی بشیندے کتنے پاکستان میں حملے میں ہلاک ہوئے ہیں پاکستان کی جناب انسرٹ ہو رہی ہے اس طرح جناب آفیہ صدیقی کے حوالے سے حبر آ رہی ہے رہائی کے حوالے سے کہ جناب وطن واپسی کے لین کی درخواز جمع کی گئی ہے اور جناب کہا جا رہا ہے کہ سمجھیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تسیق کا کیس ہے آفیہ صدیقی کی وطن واپسی کی درخواز دی گئی ہے اس کے پیچھے جناب آرمی چیف کو مدت ملازمت کی تو سی کا جناب یہ معاملہ نظر آ رہا ہے تو اپنے جناب اپنے آپ کو پھر سے اس حکومت کے ساتھ اور جناب لوٹنے میں پھر سے جناب اکسٹینشن کے حوالے سے یہ خبریں ساری میدان میں آ رہی ہیں تمام حبروں کو ڈیکورٹ کریں گے اس طرح جناب پھر سے ایک اور حبر آ رہی ہے کہ جرمنی کے بعد اسٹریلیا نے بھی اور آسٹریلیا نے بھی افغان بشندوں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ان تمام حبروں کو ڈیکورٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں عمران حان زندہ بار ٹائپ کریں جب آپ عمران حان زندہ بار ٹائپ کرتے ہیں تو قرابٹ تینین اناصر کو وطن فروشوں کو جناب حاصل قسم کی آگ لگتی ہے اور جناب ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے پاک فوج جناب زندہ بار ادارے ہیں تو پاکستان میں فوز ہے جناب اداروں سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے لیکن آپ ذرا یہ کلپ ملائزہ کریں جناب کچھے کے ڈاکووں کا یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو رابطے ہیں پاکستان کی پاکستان کی پولیس کی حقیق ہماری رفتت ہے رہ کی حقیق صوصی اللہ علاج لحظیت جیتے ہیں ہم نے راجح کی بات ب resolu گا پاکستان کی پولیس کی ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے رجا کی ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے اور نیچو ایک ملادن کی ساتھ ہمارا رابطہ ضرور ہوگا کیونکہ ہم ان کو اپنے رابط کری ان کو ذل کی بات ہم بتاتے ہیں کہ یہ ذلہ اور یہ جاتی یہ نا جاتی ہمارے ساتھ بھی ہے یہ ہمارا الانتہ اگلی حبر دیکھیں کہ حکومت نے بجلی چھیر پہ یونٹ سستی کرنے کا ایک جو پلان تیار کر کے ایم ایف سے جو شیر کر دیا ہے لیکن عالمی مالیاتی ادارے نے بھی ابھی تک اس کی توسیق نہیں کی بلکہ اس کی مزید تفصیلات مانگ لی ہیں اس منصوبے کے تحت وفاقی اور سبائی حکومتیں اٹھائی سو ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ جناب عرب روپے کی فنڈنگ کا بندوبست کریں گی مقامی انگریزی اخبار جناب ٹرمیون کی ایک رپورٹ کے مطابق اس میں چودہ سو عرب وفاقی حکومت پبلک سیکٹریٹ ڈویلپمنٹ پروگرام سے ایک کٹوٹی بجٹ میں بعض شعبوں کو دی جانے والی سبسٹی ختم جناب کے کچھ کمرشل کرزے لے کر اور کچھ رقم سرکاری اداروں کے جناب منافع سے نکال کر چودہ سو عرب روپے کی آدھی رقم چار سوبوں حکومتی نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت ملنے والے اپنے حصے کی رقم سے کٹوائیں گی تو یہ سارے معاملات ہیں یہ خبر پر سامنے آ رہی ہے اس منصوبے کے دعیت اٹھائی سو عرب روپے کی ادائی کر کے نکارہ پاور پلانٹ کو بند کر دیا جائے گا آئی پی پی سے مواجدے ختم یا ان کی شرائط میں نرمی کی جائے گی اور اسی طرح جناب خبر آ رہی ہے کہ پیپیک منصوبوں پر کام کرنے والے جناب غیر ملکیوں پر حملے کی تفصیلات سامنے آئی ہے کچھے کے ڈاکوں نے بولا ہے کہ پاکستان کا مستقبل جناب تباہ ہے سال دوزار بائی سے دوزار چوبیس کے درمیان جناب چینی غیر ملکی اور جپانی بشندوں پر حملے کی تفصیلات انہوں نے دیئے ہیں اس نتیجے میں جناب پانچ غیر ملکی پانچ مقامی جان سے گئے تھے اس طرح جناب خبر آ رہی ہے کہ حیبر پورتو ہوا میں چینی بشندوں پر دو حملے ہوئے حملے میں دو سکیوٹی ہلکار شہید سترہ چینی بشندے جان کی بازی آر گئے کے پی میں جناب انیس مقامی لوگ شہید ہوئے دستاویزات کے مطابق سال دوزار چوبیس کی پہلی پہلے مہینے جناب خوفیہ معلومات پر بائی سو آٹھ اپریشن کیے گئے وزارت دارہ نے اپنے جواب میں دایا کہ خوفیہ اپریشن میں تقریباً نبے دہشت گرد ہلاک ہوئے اور تین سو اٹھائیس کو گرفتار کیا گیا اسکریت پسندوں کے داہلے روکنے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے استعمال میں آنے والے اصلے اور مواد کی منتقلی کو روکنے کے لئے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں تو اسی طرح جناب چینی بشندوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے بتایا جا رہے ہیں کہ چالیس کے قریب گیشتہ سال دوزار چوبیس میں جناب چینیوں کو ہلاک کیا گیا ہے ڈیگر ممالک جناب اپنے ملک کا امن تباہ کرنے کے حوالے سے متحرک ہیں کہ ان کے امن جو تباہ ہو رہے ہیں اس آر میں وہ افغانیوں کو ڈیپورٹ کرنے لیکن پاکستان ابھی تک پروپر طریقے سے افغانیوں کو ڈیپورٹ نہیں کر سکا یہ خبر دیکھیں جناب جرمنی کے بعد یورپ کے دیگر ممالکوں نے آسٹریہ نے بھی کریمنل ریکارڈ کے حامل افغان بشندوں کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جناب جرمنی نے جمعے کو اٹھائی سے زائد تقریبا افغان بشندوں کو ڈیپورٹ کیا تھا جو کہ جناب ڈکیٹی واردات قتل اور زنا میں ملوث تھے اس طرح جناب اب آسٹریہ کے حبر آ رہی ہے کہ جناب اس نے بھی پچاس کے قریبے افغانیوں کو ڈیپورٹ کیا ہے اور ادھر پاکستان جناب نہ ڈیپورٹ کرتا ہے بلکہ بارڈر کھولتا ہے اور بارڈر کے ذریعے پھر سے یہ افغانی بشندے جناب چرس پورڈر سمگلنگ کرتے ہوئے پاکستان میں دائل ہوتے ہیں اور پھر جناب بریکنگ نیوز آئی ایس آئی والے چلا دیتے ہیں ادارے والے چلا دیتے ہیں کہ پاکستان میں جناب دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جناب فنڈنگ لی جاتی ہے دہشت گردوں سے دہشت گردوں کو پیسہ ہو رہا جاتا ہے اور جناب اس آر میں پاکستان کے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے تو لیکن اپنے بارڈر ایریا پر سکیورٹی کو مضبوط نہیں کیا جاتا تو یہ سارے معاملات ہیں خبریں اس وقت جناب ترہا ترہا کی میڈیا پر آتی ہیں اور جو ایس جز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ذرا امیان ہاں زندہ بار ٹائپ کریں تاکہ آپ کو مجھے اپ ڈیٹس ملتی رہیں